ملک بر کا موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لئے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دے بہت شکریہ ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک بر میں چلنے والا بارشوں کا حالیہ سپل آج ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو جائے گا جس کے باعث گلگل بازستان کے مختلائقوں میں گرد چمہ کے ساتھ اور تیز ہواوں اور آنڈیوں کے ساتھ بارش کی توقع کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ازاز کشمیر مری سمیت پنجاب کے بھی انتہائی بلائی علاقوں میں آنے والے دو روز تک بارش کا امکان موجود ہے جبکہ آج کے دوران بھی بلوچستان کے چند دکا مقامات پر بادل بننے اور بارش کی توقع کی جا سکتی ہے سندھ کے اندر بھی چند مقامات پر لوکل ایکٹیویٹ بادل بننے کی امید کی جا سکتی ہے مزید ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ماہ تین مغربی سسٹم سندھ میں داخل ہوئے لیکن بغیر بارش برسائے بائی پاس کر گئے کوئی دوستوں نے غلط غلط کومنٹس بھی کیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف پیش گوئی کر سکتے ہیں باقی زیادہ علم اور بہتر علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے موسم بگڑتے بھی رہتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں موسم کا کچھ پتا نہیں چلتا باقی ناظرین مہر موسمیات کے مطابق 23 اپریل کو ایک اور طاقتور سپیل سندھ میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے اچھی بارشوں کی توقع کی جا سکتی ہے اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو